پہلے درویش کا قصہ پہلا درویش سنبھل کر بیٹھ گیا اور اپنی سیر کا قصہ اس طرح کہنے لگا دوستو میں یمن کا رہنے والا ہوں میرا باپ بڑا سادہ گھر تھا خواجہ احمد اس کا نام تھا اس کے دو اولادیں ہوئیں ایک تو یہی فقیر جو آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوسری ایک بہن جس کی میرے باپ نے اپنے جیتے جی ایک سودہ گھر بچے سے شادی کر دی گھر میں دولت بے حساب تھی میرے باپ نے بڑے چاؤ اور لاد پیار سے مجھے پالا پوسا میں نے ہوش سنبھالا تو اللہ کے حکم سے ماں باپ دونوں ایک ہی سال میں اللہ کو پیارے ہو گئے اس حادثے کا مجھے بڑا دکھ ہوا دن رات رویا کرتا آخر چالیسوں ہوا اور باپ کی پگڑی میرے سر بندھی میں نے کاروبار سنبھالا تو بے حساب دولت دیکھی جی میں آیا ذرا شان کی زندگی گزاروں چنانچہ دیوان خانے کی تیاری کو حکم دیا دیوان خانہ سجا اور محفل جمی تو مفت خوروں اور خوش آمدیوں نے آگیرا مین کی باتوں میں آگیا شراب، ناچ اور جوے کی لت پڑ گئی خوب اللے تلے خرش کیا نوکروں نے الگ لوٹ مار مچائی ایسے میں کارون کا خزانہ بھی ہوتا تو خالی ہو جاتا آخر جسم پر ایک لنگوٹی رہ گئی اب تو یار دوستوں نے بھی مو پھیل لیا مسیبت میں کوئی بات پوچھنے والا نہ رہا دو تین دن فاقع کیے پھر بوک کی تاب نہ رہی ناچار بے حیائی کا پردہ مو پر ڈال کر یہ اطائع کیا کہ بہن کے پاس چل لیکن شرم یہ آتی تھی کہ اس کے ساتھ کبھی کوئی سلوک نہ کیا اسے خود تو کیا کبھی کوئی خط تو لکھتا باپ کے مرنے پر اس نے دلاسے کا خط لکھا تو میں نے جواب تک نہ دیا مگر مرتا کیا نہ کرتا ڈھیڑ بن کر اس کے گھر جا پہنچا وہ ماں جائی میرا یہ حال دیکھ کر بہت روئی بلائیں لیں تیل مالش کالے ٹکے مجھ پر سے صدقے کیے پوچھا بھائیہ یہ کیا حال بنایا ہے میں کیا جواب دیتا آنکھوں میں آنسو ڈپ ڈپ آ کے چپکا ہو رہا اس نے کپڑے دیئے رہنے کو اچھی جگہ کا بندوبست کیا امدہ امدہ کھانے کھلائے اس طرح کئی مہینے بڑے آرام سے کٹ گئے ایک دن بہن میرے پاس آئی کہنے لگی اے بیرن تو میری آنکھوں کی پتلی اور ماں باپ کی موئی مٹی کی نشانی ہے تیرے آنے سے میرا کلیجہ تھنڈا ہوا ہے جب تجھے دیکھتی ہوں باغ باغ ہوتی ہوں لیکن مردوں کو خدا نے کمانے کیلئے بنائے ہے یہ کھٹو مردوں کو لوگ تانے دیتے ہیں چھوٹے بڑے سب کہیں گے کہ باپ کی دولت کھا پی کر بہنوں کے ٹکڑوں پر آرام پڑا اس میں جگھنسائی ہوگی باپ کے نام کو لاج لگے گی نہیں تو میں اپنے چمڑے کی چوتیاں بنا کر تجھے پہناوں میں اشرفیاں دیتی ہوں تجارت کا سامان خرید سودہ گروں کا ایک کافلہ تمشک جاتا ہے تو بھی ساتھ ہو لے مجھے بہن کا یہ مشورہ پسند آیا سامان خرید کر ایک تاجر کے حوالے کیا وہ جہاز سے روانہ ہوا میں نے خوشکی کے راستے چلنے کی تیارے کی بہن نے مٹھائی اور پکمان میرے ساتھ کیے امام زامن کا روپیہ میرے بازو پر باندھا گہی کا ٹیکہ ماتھے پر لگا کر آنسو پی کر بولی سودھارو تمہیں خدا کو سونپا جیسے پیڑ دکھاتے جاتے ہو اسی طرح جلد اپنا مو دکھائی ہو میں اس سے رخصت ہو کر گھوڑے پر سوار ہوا اور دو منزل کی ایک منزل کرتا ہوا دمشق جا پہنچا شہر کا کاروبار بند ہو چکا تھا رات کافی ہو چکی تھی اس لیے دربانوں نے دروازہ نہ کھولا میں نے منت کی تو الٹا گھرک دیا میں نے مایوس ہو کر گھوڑا شہر پناہ کی دیوار کے نیچے باندھیا اور خود رات کارنے کو ادھر ادھر ٹہلنے لگا کوئی آدھی رات بیٹی ہوگی کہ چاروں طرف سناٹا چھا گیا ایسے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک صندوق کلے کی دیوار سے نیچے چلا آتا ہے بڑا اچھمبہ ہوا کہ یہ کیا بھید ہے کیا اللہ نے میری حالت کو دیکھتے ہوئے غیب سے خزانہ بھیجا ہے صندوق زمین پر آٹھ اکا تو میں ڈرتے ڈرتے پاس گیا حمد کر کے کھولا تو دیکھا کہ اس میں ایک خوبصورت عورت زخموں سے چور پڑی کرہتی ہے موہی موہے کہتی تھی اے کمبخت یہ ظلم ہے بے وفائی بھلائی کا یہ بدلا محنت کا یہ نام خیر میں نے اپنا تیرا انصاف خدا کو سنپا یہ کہہ کر دوبٹے کا آنچل موہ پر لے لیا اور غافل ہو گئی پھر ذرا ہوش آئے تو آنچل موہ سے سرکا کر مجھے دیکھا اس کی چاند سی صورت دیکھ کر میرا جی سنسنانے لگا پھر میں نے حمد کر کے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ ماجرہ کیا ہے وہ بڑی مشکل سے بولی مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ کچھ بتا سکوں کوئی دم کی مہمان ہوں میرا دم نکل جائے تو خدا کے واسطے حمد کر کے اس صندوق سمیت مجھے کہیں گار دیجئے نہیں تو جتنے موہ اتنی باتیں نہ جانے لوگ کیا کیا کہیں گے یہ کہا اور پھر بھی ہوش ہو گئی اتنے میں دن نکلنے کا ہوا کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کروں آخر میں نے صندوق کو گھوڑے پر کس لیا اور دروازہ کھلتے ہی شہر میں داخل ہو گیا بڑی مشکل سے کرائے کا ایک مکان حاصل کیا اور اس حسینہ کو ایک ملائم بچھونے پر لٹا دیا پھر جرہ کی تلاش میں نکلا لوگوں نے عیسیٰ جرہ کا نام بتایا میں اس کے پاس پہنچا اور بتایا کہ میں ایک سوداگر ہوں بیوی کو بھی سفر میں ساتھ لے آیا راستے میں ڈاکوں نے لوٹ لیا اور گہنے کے لالچ میں بیوی کو بھی گھائل کر دیا مجھ مسافر پر مہربانی کرو اور اس کا علاج کر دو وہ اللہ کا نیک بندہ فوراں ساتھ ہو لیا بڑی توجہ سے علاج کیا دوڑے دنوں میں زخم اچھے ہو گیا اتنے میں وہ بھی آ پہنچا جسے میں نے اپنا سامان سوداگر کے حوالے کیا تھا میں نے اس سے سامان لے کر اونے پونے بیش دیا اور اس عورت کے مولجے پر خرچ کر دیا وہ بلکل اچھی ہو گئی تو میں نے بڑے دھوم دھڑکے سے خوشی منائی اور فقیروں غریبوں میں خوب خیرات کی اچھے ہو کر اس نے ایسا رنگ روپ نکالا کہ چہرے پر نظر نہ ٹکتی تھی میں ہر وقت اس کی خدمت میں حاضر رہتا جو حکم ہوتا بجالاتا وہ اپنے حسن کے غرور میں میری طرف دیکھتی تو فرماتی قبردار اگر تجھے ہماری خاطر منظور ہے تو ہرگز ہماری بات میں دم نہ مارنا جو ہم کہیں بلا عذر کیے جانا نہیں تو پشتائے گا میں بھی اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کرتا اسی طرح وقت کٹتا رہا اور میں اس کی فرماشیں پوری کرتا رہا ساری پونجی اسی میں خرش ہو گئی میں بڑا پریشان ہوا وہ سمجھدار تھی ساری بات سمجھ گئی اور ایک خط لکھ کر میرے حوالے کیا کہ قلعے کے پاس ترپولیا میں جا کر سیدی بہار کو دے دینا میں وہ خط لکھ پہنچا تو اس نے ذر بقت کے قیمتی کپڑے اور اشرفیوں کے توڑ میرے حوالے کر دیے میں نے وہ سمان اس عورت کے آگے لاکر رکھ دیا اس نے گیارہ توڑے اشرفیوں کے مجھے خرش کے لیے دیے میں حیرت میں پڑھ گیا یا اللہ یہ ہے کون جس کے ذرہ سے پرچے پر اتنا مال اسباب مل گیا مگر اس پری نے پوچھ گچھ کو منع کر رکھا تھا اس لیے دم نہ مار سکتا تھا آٹھوے دن وہ مجھ سے بولی تیرے کپڑے سب پرانے ہو گئے چوک کے چوراہے پر جا اور یوسف سوداگر کی دکان سے کپڑے خریدلا میں اس کا حکم بجا لیا اس کی دکان میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان گدی پر بیٹھا ہے بات چیت ہوئی اس نے سب سمان نوکڑوں سے منوا کر سامنے رکھ دیا پھر بولا بات چیت سے پردیسی لگتے ہو کدھر سے آنا ہوا میں نے کچھ سچ کچھ جھوٹ جواب دیا کیونکہ راس شپانا چاہتا تھا وہ کچھ زیادہ ہی مہربان ہو گیا بولا آج غریب خانے پر تشریف لائیے دو چار گھڑی ساتھ بیٹھیں کھانے پینے کا شکل ہو میں نے بہت منع کیا مگر وہ نہ مانا مجبوراں آنے کا وعدہ کر کے چلا آیا گھر آ کر سب ماجرہ اس حسینہ کو سنایا بولی وعدہ کر لیا ہے تو چلے جا ہمیں خدا کی نگبانی میں چھوڑ دو دعوت قبول کرنا ویسے بھی رسول کی سنت ہے چنانچہ میں یوسف سودگر کے مکان پر پہنچا مکان کیا تھا بڑا خوبصورت محل تھا پائیں باغ تو ایسا تھا کہ بس دیکھتے رہو اس نے بارہ دری میں بٹھایا بڑے تھاٹ کا بندوبست تھا پہلے شراب کا دور شروع ہوا گانے کی محفل جمی جب محفل زور پر آئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہنے لگا اب تم دوست ہو تم سے کیا پردہ اگر تم اجازت دو تو اپنی محبوبہ کو بھی اس محفل میں بلالوں میں نے کہا ہاں ہاں ضرور بلالوں اور دل میں اسے دیکھنے کا اشتیاک ہوا جس کے بغیر یوسف کو ایک پل چین نہ تھا ذرا دیر میں ایک عورت کالی کلوٹی بھتنی سی جس کے دیکھنے سے انسان بے موت مر جائے جوان کے پاس آ بیٹھی میں دل میں لال پڑھ کے چپ ہو رہا گرز وہ محفل ختم ہوئی تو اپنے گھار آیا اور سارا قصہ اس حسینہ کو سنایا وہ مسکرا کر چپ ہو رہی پھر بولی اب یہ بتاؤ مفت کی مہمانیاں کھا پی کر چپ کے ہو رہو گے یا اس کا بدلہ بھی اتار ہو گے مناسب ہے کہ تم بھی ایک دن اس سوداگر کی دعوت کرو میں نے ایک دن جا کر یوسف کو دعوت دے دی اس حسینہ نے دعوت کا بڑا شاندار انتظام کیا رات ہوئی تو یوسف سوداگر آیا میں نے بڑھ کر خوش آمدید کہا پھر اس حسینہ کے مشورے پر میں نے یوسف سے کہا تم مناسب سمجھو تو اپنی محبوبہ کو بھی یہاں بلالو کیونکہ اس کے بغیر تمہیں چائن نہیں پڑتا یہ بات اسے بہت پسند آئی میں نے اسے بلوانے کا انتظام کیا ذرا دیر میں وہ چڑیل بلائے ناگہانی کی طرح پہنچی میں نے مجبوراں بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور اسے یوسف کے پاس لا بٹھایا وہ ایسے خوش ہوا جیسے دنیا کی نعمت مل گئی وہ بھتنی بھی اس کے گلے سے لپڑ گئی سچ موچ ایسا لگا جیسے چودویں رات کے چاند کو گہن لگتا ہے ایک تماشا بن گیا سبوں نے حیرت سے دانتوں میں انگلیاں دبالی شراب کا دور شروع ہوا تو قسمت کا مارا میں بھی شریک ہوا دو چار جام پیئے تو سدھ بھت کی خبر نہ رہی آنکھ کھلی تو چاروں طرف دھوپ پھیل چکی تھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا سارا گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا کوئی جاندار نظر نہ آیا گونے میں کوئی چیز دکھائی دی کہ فرش پر لپٹی رکھی تھی کھول کر دیکھا تو ہاتھوں کے توتے اڑ گئے یوسف سودا گھر اور اس کی محبوبہ کی لاشیں خون میں لطپت تھیں اتنے میں جانی پہچانی سی صورت دکھائی دی اس آدمی کو رات دعوت کے انتظام میں دیکھا تھا اس سے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے اس نے کہا تجھے ان بات اسے کیا لینا چپ رہے پھر میری بڑی خوش آمت کے بعد اس پر راضی ہوا کہ مجھے حسینہ سے ملا دے مجھے ایک پاغیچے میں لے جا کر چھپا دیا رات کو وہ ٹہلتی ہوئی ادھر آئی مگر میری طرف توجہ نہ کی پھر توجہ کی تو یہ کہ خادموں سے کہا اسے شرفی کے سو توڑے دے کر رخصت کر دو یہ سن کر میں جل بھنکتو گیا میں نے اس بے وفا کو اپنی خدمت یاد دلائی اور بتایا کہ اس دن صندوق سے نکال کر علاج نہ کراتا تو دشمنوں کی جان چلی جاتی اس نے کہا ٹھیک ہے اب صاف صاف بتا تیرے دل میں کیا ہے اس نے جو یہ کہا تو خوشی سے میرے ہاتھ پاں پھول گئے خدا کا شکر ادا کیا تین بار اس کے گرد پھیرا پھر ہاتھ چوڑ کر آگے کھڑا ہو گیا اور بولا آج یہ حکم ہوا ہے کہ جو کچھ جی میں ہے کہہ دوں سکھ کہہ کے عرض کرتا ہوں کہ مجھے سارے جہاں کی بادشاہی سے یہ بات زیادہ ہے کہ مجھے اپنی بندگی میں قبول کر لو یہ سن کر وہ سناٹے میں آگئی پھر کنکھیوں سے دیکھ کر کہا تم نے خدمت اور وفاداری ایسی ہی کی ہے اور اپنے دل پر بھی نقش ہے خیر ہم نے قبول کیا اسی دن چھپکے سے نکاح ہو گیا ایک کانٹا تو دل سے نکل گیا مگر ایک کھٹک رہ گئی وہ یہ کہ آخری پری ہے کون اور وہ شخص کون تھا جس نے اس کے ذرا سے خط پر اتنا مال و دولت دے دیا یوسف سادگر اور اس کی محبوبہ کس خطہ پر مارے گئے سوچتا تھا مگر ان سوانوں کا جواب نہ ملتا تھا مگر ان سوانوں Guide بازار یہ نہیں ہے موسیقی